موسیقی اسلام علیکم دوستو امید کتاب لو خیریت سے ہوں گے دوستو میں اس وقت ہوں ملیر ریل ویسٹیشن پر اور آج میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ کافی دن سے میں نے ریل فیننگ نہیں گیت کیونکہ ریل فیننگ کے لیے کراچے سے باہر جانے کا کوئی پلان بن ہی نہیں رہا تھا تو میں نے سوچا کہ جب تک پلان نہیں بنتا ہے اپنے قریب میں ہی ریل فیننگ کر لیں تو جیسے ہی میں یہاں پر پہنچا میرے پہنچتے ہی یہاں پر پہنچیں 41 اب کراکرام ایکسپلیس جس کی لیٹ پر جی یو 40 9054 لگا ہوا تھا تو چلیں پہلے اس کا کروس دیکھتے ہیں چلیں پہنچتے ہیں چلیں پہنچتے ہیں تو دوستو کراکرام کے کروس کے بعد مجھے لگی ہلکی پھلکی بھوک اور ہلکی پھلکی بھوک میں ہلکا پھلکا ٹک ہوا پرانا اب ہے بالکل نیا زمانہ تو اب کچھ اور ہے مانگانا تو دو دن پہلے ہی میں ایف وی پر ایسے سٹرول کر رہا تھا تو میرے سامنے بیکریہ آن لائن کا پیج آیا تو میں نے ملی ریل ویسٹشن سے ہی سوچا کہ اب کے کیوں نہ بیکریہ آن لائن سے کچھ یہاں مانگوا لیا جائے تو میں نے یہاں سے رائٹ موس آرڈر کیا جس کے آنے میں تقریباً دو سے دھائی گھنٹے تھے تو دوستو میرے یہ آرڈر آنے میں تو تقریباً دو گھنٹے تھے تو اتنی دیر میں میں نے میرے دوست نے سوچا کہ کیوں نہ ملی ریل ویسٹشن سے چکر لگا کے آ جائے جائے جو کہ کراچی کا ایک کافی لمبا ریل ویسٹشن اور ملی ریل ویسٹشن اور لانی جنگچن ریل ویسٹشن کے بیچ میں واقع ہے تو اگر کراچی میں ریل ویسٹشن کی بات کی جائے تو میرے حساب سے تقریباً کراچی میں چار ایسے لمبے بریجز ہیں تو جن میں میرے حساب سے پہلے نمبر پر آتا ہے ملی ریل ویسٹشن جس پر میں بھی جا رہا ہوں اس کے بعد آتا ہے کراچی پورٹ ٹرسٹ کے پارٹ جو کہ سٹی سٹشن اور کماری کو آپس میں ملاتا ہے جو کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا بریجز سمندر کے اوپر واقع ہے اس کے بعد ایک اور بریج جاتا ہے جو کہ کراچی سٹی ریل ویسٹشن اور ماری پور کے درمیان آتا ہے جو کہ پورا لیاری ندی کے اوپر بنا ہوا ہے جس کے اوپر سے فیلال تو بیسے فریڈ ٹرینز ہی چلتی ہیں لیکن آنے والے دنوں میں جب کراچی سرکر ریل ویسٹشن کا فیز ون کھل جائے گا تو وہاں پر پسنجر ٹرین یعنی کراچی سرکر ریل وی کی ٹرینز بھی چلنے کو دکھا کریں گی اس کے بعد جو ایک اور ریل وی کا بڑا بریج آتا ہے کراچی میں وہ ہے غریبہ بات فنیچر مارکٹ کے باس جو کہ کراچی سرکر ریل وی میں آتا ہے اور پورا ہی لیاری ندی کے اوپر بنا ہوا ہے اور جب کیسی آر یعنی کراچی سرکر ریل وی کا فیسٹو کھل جائے گا یعنی سٹی ریل وی سیشن سے لے کر گلانی ریل وی سیشن تک تو یہ بریج اس وقت استعمال میں آئے گا اور پھر اس کے اوپر ہمیں کراچی سرکر ریل وی کی ٹرینز دوڑتے ہوئی دکھیں گی لیکن فیلال اس بریج پر ابھی کوئی بھی ٹرین ایکشن نہیں ہوتا ہے تو اگر آپ یہ غور کریں کہ میں نے ملی ریل وی بریج کو فرس پریورٹی دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں اس بریج کا استعمال سب سے زیادہ ہوتا ہے جس پر کراچی آنے اور جانے والے تقریباً ساری ہی ٹرینز گزرتی ہیں تو ملی ریل وی سیشن سے نکلنے کے بعد تقریباً 45 منٹ تک ہم لوگ چلتے رہے اور اس راستے میں صرف ایک چیز کا ڈرتا اور وہ تھا کتوں کا کیونکہ سناٹا بہت تھا تو جب ہم ملی ریل وی بریج پر پہنچے تو وہاں پر ایک نیایتی خوبصورت نظارہ تھا اور بہت زیادہ خاموشی تھی تو جب ہم ملی ریل وی بریج پر پہنچے تو یہ جو میرے سامنے سور بیج ہے یہ مین شارہ فیصل ہے جو کراچی ائرپورٹ کو قائدہ باد سے ملاتا ہے تو تقریباً آدھے گھنٹے انتظار کے بعد ہمیں ایک جی ایم او تھرٹی کے لائٹ دیکھی جو کہ تیزی سے ہماری طرف آ رہا تھا ہمارے پر پہنچے جو لمحوصورت نظارہ ہمارے پہنچے ہمارے پہنچے ہمارے پہنچے یہ مثال تو سنی ہوگی کہ انسان کا وقت کبھی بھی بدل جاتا ہے لیکن انسان کے ساتھ ساتھ پاکستان میں تو لوکوموٹیوز کا وقت بھی کبھی بھی بدل جاتا ہے جی ہاں دوستو تو یہ دیکھیں یہ جی ایمیو 34712 ہے جو کہ کراچی سرکر ریلوے کے چلنے سے پہلے کچھ ایسا دیکھتا تھا اور کراچی سرکر ریلوے چلنے کے بعد یہ کیسا دیکھتا ہے زیرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھنے دوستو ہے کہ وقت بدل میں وقت نہیں لگتا چاہے وہ وقت انسان کا ہو یا کسی اور چیز کا تو دوستو جی ایمیو 34712 کے کراس کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد سیونٹین اپ ملت ایکسپریس 9035 لوکوموٹیوز کو ساتھ ہمارے پاس آئی اور کافی اچھے سیڈ میں ملی ریلوے بریش کے اوپر سے گزری تو چلیں اب اس کا ایک روس انجوائے کرتے ہیں بایی پاکی بایی پتا ہے تو چلیں اب اس کا ایک روس اپنے بعد تو چلیں اب اس کا اقل MI تو چلیں اب اس سطورで کافی برگی بایی پاکی بنا تو دوستو سیونٹین اپ ملت ایکسپلس کے کلوس کے بعد ہم بھی وہاں سے دوبارہ ملی ریلوی سٹیشن کی در آنے لگے کیونکہ ہمارا آرڈر بھی پہنچنے والا تھا تو ہم نے سوزا کہ کیوں نہ آرڈر سے پہلے ہم بھی پہنچ جائیں تو دوستو جب ہم اسٹیشن پر پہنچے تو ہمارا آرڈر ہم سے پہلے ہی پہنچ چکا تھا اور میں اپنی ہلکی پھلکی بھوک تک سے نہیں بلکہ بیکریہ آن لائن کے اس پروڈکٹ سے مٹانے والا تھا جو کہ میں نے آرڈر کیا تھا رائٹ موز تو دوستو آرڈر دلیوری ویڈن ٹائم ہی ہو گئی تھی اور ان کی پیکیجنگ وغیرہ بھی کافی اچھی ہے کہ جیسا آپ خود دیکھ سکتے ہیں تو میرا کافی اچھا ایکسپیئنس رہا ہے ان کے ساتھ تو انشاءاللہ میں اپنے آنے والے ولاغز میں بھی جو کراچی میں ہی ہوں گے تو اس میں بھی ان کی پروڈکٹ ضرور مغماؤں گا اپنی ہلکی پھلکی بھوک مٹانے کے لیے اس کے علاوہ بھی ان کے کافی اچھے چھے پروڈکٹ ہیں جو آپ ان کے ایفی پیج اور انسٹاگرام پیج پر دیکھ سکتے ہیں جس کا لنک میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ وہاں سے ان کے پیجز وغیرہ وزٹ کر سکتے ہیں تو میں اپنی بھوک مٹانے کے بعد دوبارہ سا تیار ہو گیا نیل فیننگ کے لیے اور اس وقت میرے سامنے سے آ رہی تھی ایک فریڈ ٹرین جس کی لیٹ پر دو جیو فورٹی لوکومیٹرز لگے ہوئے تھے ایک کا نمبر تھا 9044 اور 9044 کے پیچھے لگا ہوا تھا 9019 تو یہ ٹرین تو کافی سلو جا رہی ہے تو چلیں اب اس کے سپیڈ بڑھاتے ہیں ہمارے آج ہیں میں收یمیں لگے دوستو فریڈ ٹرین کے گزرنڈے کے فوراں بعد ہی اپ ٹریک اور ڈاؤن ٹریک دونوں کے سگنلز گرین ہوئے مطلب یہاں پر دو الیکشن ہونے والا تھا کہ جس میں ڈاؤن میں ہمارے پاس آ رہی تھی 44 ڈاؤن شاہ حسن ایکسپریس اے جی ای ٹھٹی کے ساتھ اور اب میں آ رہی تھی ہمارے پاس سیون اپ تیز گام ایکسپریس زیٹ سیو ٹھٹی کے ساتھ تو دوستو اس وقت 44 ڈاؤن شاہ حسن ایکسپریس کی لیٹ پر لگا ہوا ہے اے جی ای ٹھٹی سکھ زیرو ون ٹری جو کہ اپنے رائٹ ٹائم سے تقریباً تین سے چار گھنٹے لیٹ آ رہی ہے ٹھٹی سکھ زیروع ٹھٹی سکھ زیروع ٹھٹی سکھ زیروع انت worth موسیقی موسیقی مستی ہے مما بیلکن کو کارکی موسیقی مہنگا ہوتا ہے یہ ہے بیٹی کیلاز بیٹی کیلاز موسیقی 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 احساس موسیقی 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 کے لیٹا اگر تا ساو ان اپ تیز گا میک سپس کی تیز گا میک سپس کے قوس کے بعد ہمارے ڈیل فیننگ کا بھی اختتام ہوا اور ہم وہاں ملیر پندرہ پر پہنچے سٹیشن کے سامنے ایک بریانے کی دکان پر کہ جہاں ہم بریانے کھائی رہے تھے کہ اسی وقت ہمارے سامنے سے گزری ٹونٹی فائیو اب بھاودین ذکریہ ایکسپریس تو یہ بریانے کے دکان ٹریکس کے بلکل سامنے تھی اسی وقت سے ٹرین بھی بلکل کلیر دکھ رہی ہے یہاں سے تو دوستو اس ویڈیو میں سے اتنا ہی تھا اگر آپ نے میرے چینل اکتر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کا بٹن ضرور دبائیں آپ سے بات ہوں کہ انشاءاللہ میری آنے والی نیکسٹ ویڈیوز ہیں تب تک کل اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی